وفاقی وزراء نے پرس کانفرس کی اسد عمر کہتے ہیں تحریک انصاف نے شفاف طریقے سے فنڈز اکٹھے کیے کیس کو شفاف اور غیر جرمدار طریقے سے چلایا جائے ممنوع فنڈنگ کیس کے ملکی سیاست پر مصفت اثرات ہوں گے پیبس پارٹی نون لیگ کی سکوٹنی کمیٹیوں سے ریپورٹ تلف کی جائے فروح حبیب نے کہا الیکشن کمیشن بے شک کھلی عدالت میں کیس سنے ہم تیار ہیں پتہ چلے پیبس پارٹی نون لے کی اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے آپ سب جانتے ہیں الزامات جو ہیں وہ پارٹیوں کے اوپس بہت بڑے بڑے لگے ہوئے اور بڑے 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 لیڈرز نے لگائے ہوئے بینظیر بٹو صاحبہ مرہومہ نے کہا کہ جی نواز شریف کے پاس فنڈنگ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے پاس سے آئی ایک تو الزامات تو بہت سارے لگتے رہے ہیں اور جیسے میں نے کہا بہت بڑے بڑے لیڈرز لگاتے رہے ہیں الزامات لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے تمام تینوں جو سٹروٹنی کمیٹی ہیں ان کی ریپورٹس جو ہیں اس کو فل فور مرتب کیا جائے اور یہ ہم نے پٹیشن بھی فائل کی ہے اور تینوں جو ہیں ریپورٹس وہ سامنے رکھی جائیں وفاقی وزیر عصد عمر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ الیکشن کمیشن آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے شفاق طریقے سے پنڈ زکرٹے کیے کہ اس کو شفاق اور غیر جاندار طریقے سے چلایا جائے کہ اس کے ملک کے سیاست پر مصفت اثرات ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے بھی سکروٹنی کمیٹیاں بن چکی ہیں دونوں کی سکروٹنی کمیٹیوں سے ریپورٹ تلقی جائے کسی ڈسکرمینیشن کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آرڈر کے اوپر عمل درامت کروانے کے حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ تینوں جماعتوں کے جو کیسز ہیں پارٹی اکاؤنٹس کے یہ الیکشن کمیشن بے شک کھلی عدالت میں سنیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم شفافیت پر ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اس کے اوپر چلیں تاکہ پتا چلے کہ پی ایم ایل این کے جو نو خوفیہ اکاؤنٹس سے وہ کیوں خوفیہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے پیپلز بارٹی نے اپنے گیارہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیوں خوفیہ رکھے ہوئے تھے یہ وہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے آنے چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ کسی سورج بھی جو چھپایا نہیں جانا چاہیے وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ پر بڑے بڑے لیڈرز نے الزمات لگائے بین ازیر بھٹو نے بھی یہی الزمات لگائے تھے عمران خان شفاق طریقے سے شوکت خانم کے لیے پیسہ اکھٹا کرتے رہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کیا اور آگے بھی کرنے کو تیاہ ہیں